تک دیسے دراتا گھوڑا پالنے کی تین سوٹے ہو گئی ہیں تین جسے کے گھوڑے ہیں ایک باعث سے طواب ہوتا ہے ایک باعث سے بفلت ہوتا ہے اور ایک باعث سے منا ہوتا ہے باعث سے طواب کیا ہے جو انسان دین کی کاموں کے لئے یہاں تو جہاد دیکھا ہے جہاد کی دیانی کے لئے پالے اور دین کی کاموں کو اُس کو استعمال کرے اور دوسرا جس نے غنا و سوال سے بچنے کے لئے پالا اور اُس کی حق کو نہ بھولا وہ اس کے لئے پاک داندی کے دریعہ ہے اور تیسرا وہ شخص جس میں فقر اور مباہات کے لئے پالا اور مسلمانوں سے عذابت لڑنے کے لئے پالا تو سو یہ گھوڑا جنہیں گناہ ہے فقر مباہات میں یہ گھوڑ سوالی بھی شامل ہو جائے گی سوالی کا رکھنا ہو اللہ کے لئے دین کے کاموں کے لئے اور نبی علیہ السلام نے جس گھوڑے کے سوالی کی اس کے نام بھی ہیں ساکھ تو مطافق و نعالی ہیں ابن عیم رحمت اللہ علیہ نے داد و مال پر لکھے ہیں ایک کناہ کے ساتھ سکوک مرتجب لحیب مذار غرب ترجہ الگرود یہ ساتھ تو بتائے کے پکے ہیں لیکن پندرہ اور بھی ہیں جن کے ناموں میں اور جن کے بارے میں تو اسکرابات ہیں برد نبی علیہ السلام نے گھوڑے کی سوالی کی اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے گھوڑے کی سوالی غزت و حد میں کی اور تو یہ ایک ہی گھوڑا تھا جو مسلمانوں کے پاس تھا اور نبی علیہ السلام بھوڑے کے اوپر کبھی زین کے ساتھ سوال رہتے کارڑی اور کبھی زورت کارڑی کے سوال ہوئی لاتے کبھی بھوڑا سیز جلاتے ہیں کبھی احصہ اور کبھی تنہا سوال رہتے اور بسا وطار اپنے ساتھ کیجئے کسی کو بٹھا دیا کرتے ہیں پوٹنی کے اوپر بلے والی علیہ السلام نے سوالی کی محمد بل عبرانین سہمی ذکر کرتے ہیں پوٹنی کے اوپر آپ نے مکر سے محمدینہ طیبہ ہجرت کی اور ایک اور سہابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو حش کے خوطے پر دیکھا کہ آپ اوٹنیوں پر سوال ہیں اور اس سوالی کے نام صحوہ ہے حرب کے اصل سوالی میں اوٹنی ہے تو بہرہ نبی علیہ السلام نے جنہاں اوٹنیوں پر سفر کیا اوٹن میں چھے کے نام تو عام کے دعوے میں آتے ہیں پسوہ، عزبہ، صحوہ، عزقر، طالب، سہریہ یہ کونٹی اوٹنی تھی یہ ابو جہل کونٹی تھی جو عزبہ بزر میں نبی علیہ السلام کے پاس آگئی تو اسی ہی اوٹنی کو جو نبی علیہ السلام عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو اس کو آپ نے حدیث لیے قربانی کے جانور کے طور پر اس کو قبول کیا اور قفار اس کو دل کے جلدے تھے کہ ہمارے سرگار کی اوٹنی ہے نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور اب یہ اللہ کے نام کو قربانی کے لئے آگئی ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ چھ اوٹنیوں کے اوپر بھی سفر کیا اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے اوٹنیاں دودھ کے لئے بلکی دیں ان کی تعداد الگ ہیں ان کے نام الگ ہیں اس دنہ خچروں کو پر آتا سفر کیا آپ کے بعد ساتھ خچر تھے انہوں نے قیم قسم لکھر ہے کہ آپ نے خچروں کی سواری کی ہے عرب میں ویسے خچروں کا کوئی روال نہیں تھا ان خچروں کے اندر ایک بات یہ تھی کہ خچر یہ سواری کے لئے نبی علیہ السلام کو حضیعتا پیش کیے گئے اس نے نبی علیہ السلام نے اس کو حضیعتا کو دکا ایک نام دودھ دودھا جس کے وہ کہا دیا کہ شاہ مقبوبت نے آپ کو بھیجا تو بہت مختلف رچر بھی آپ کے لئے اندر کی مستعمال ہوئے اسی طرح گڑھے کی سواری حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہتا گڑھے پر سواستا اور صورت ضرور ہو رہا تھا گڑھے کی سواری حضرات انبیاء کرام کی سواری ہے کیونکہ چون تب سوازوں ہیں آج بھی ہے متقنق ہے متقین کی سواری ہے نبی علیہ السلام کو جبابیرہ کے اس مقابلے میں متقین کی سواری پسند تھی کیا مطلب آج کی زبان میں نمج لیتے ہیں آج کی زبان میں کتنے لوگ ہیں صدوقی پہ بیٹھا شرم نسوس کرتے ہیں یعنی ہمارے لئے تو ٹیوٹا ہی ہو اور ہر کو دماغ اگر دس بارہ لاکھ کی گاڑی اچھی مل جاتی ہے آج کیل کے موانے میں جو ریٹ چل رہے ہیں بہت اچھی گاڑی مل جاتی ہے دس لاکھیں مل جاتی ہے کسی کے پاس گنجائش ہے دس لاکھ والی لیتے ہیں بہت اچھی تاپ سہر لاکھ پہ دودھارا کریں پچاس لاکھ اور اسی لاکھ اور کروڑوں کو جانے کی کیا ضرور ہے کتنے ایسے ہیں یہ کے پاس موٹر سائکل کی سواری بھی نہیں اگر موٹر سائکل ہے تو اس کو چلانے کے لیے ان کے پاس درامات نہیں تو انسان کوشش کریں کہ ایک مہتر سواری ہو بائیدر سواری ہو جس میں خرابی نہ ہو اس کے اندر رہے آپ کو بردار گزارہ کہتے ہیں زندگی ہے بہت سواری ہے جو سب کی سواروں میں یہاں کسی کی کوئی ضرورت ہے کوئی خاص محصد ہے جو بہت سفر ہی سفر ہیں زیادہ بہت دوروں کو دیکھا اتنے سفر اتنے سفر سفر ہی سفر موڑے